سبسکرائب کیجئے امران پرتیسی چینل کو اور اس بیل کا آئیکن پر کلک کر دیجئے لیٹیس ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے اپنے موبائل فون کے جو والیم بٹن ہے اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی جو دوسری سب سے بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ اس ایپس لوکر کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کے موبائل فون میں انسٹال ہے یا نہیں مطلب اس اپلیکیشن کو وہ کنورٹ کر کے ایک نوٹ پیڈ میں اوپن کر دے گا کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایپس لوکر ہے یا کوئی اور اپلیکیشن ہے اور جو تیسری بات ہے دوستو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی خفیہ بٹن اپنے موبائل فون کی سکرین پر رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ ٹس کر کے اس اپلیکیشن کو انلوک کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں یہ کون سا ایپس لوکر ہے دوستو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون میں جو پلے سٹور ہے اس کو اوپن کریں پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سرچ کر لیں اوپس ایپس لوک چلیے یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں دوستو آپ اس اپلیکیشن کا جو آئیکن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ اپلیکیشن ہی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے چلیے یہاں سے میں اس کو انسٹال کرتا ہوں تو یہ ایک بہت چھوٹی سی فائل ہے جو کہ 2.38 MB کی ہے تو یہ اپلیکیشن ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے چلیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو جیسے آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ کچھ گائیڈ لینس وغیرہ آپ کو بتائی گئی ہیں لیکن آپ کو اس کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو explain کر دوں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنی finger سے left side پہ اس کو swipe کرتے جانا ہے print پہ جہاں پہ لکھا ہے setup password تو آپ یہاں پہ اس کے اوپر click کر دیں جیسے آپ setup password پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new window یہاں پہ open ہو جائے گی جہاں پہ لکھا ہے setup your password دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ 2, 3 اور 4, 5 کا option ہے تو چلیے میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے دوستو اگر میں یہاں پہ 4 پہ click کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے 4 دفعہ اپنے mobile phone کو unlock کرنے کے لیے اپنا جو volume button ہے وہ دبانا پڑے گا تو اب میں اس میں جو logical point ہے جہاں پہ کوئی بھی آپ کا open نہیں کر سکتا lock وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں مطلب آپ رکھ سکتے ہیں 3 دفعہ volume up کا button دبا دے اور 4 دفعہ volume down کا button دبا دے تو میں یہاں پہ کیا کر دوں چلیے میں یہاں پہ 2 دفعہ volume up اور 2 دفعہ volume down کا button دبا دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے ابھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لکھا ہے enter again to confirm چلیے میں دوبارہ یہاں پہ 2 دفعہ volume up کا button اور 2 دفعہ volume down کا button دبا دیتا ہوں جیسے آپ password select کر لیں گے مطلب جو بھی آپ نے volume button سے رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے password بھول جاتے ہیں تو آپ ایک یہاں پہ کوئی بھی سوال لکھ لیں تاکہ جب بھی آپ بھول جائیں تو آپ یہاں پہ اس کا جواب دیکھیں اس کو unlock کر سکتے ہیں چلیے یہاں پہ میں کوئی بھی question ہے اس کو select کر لیتا ہوں چلیے یہاں پہ میں which is your favorite web browser تو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں google آپ اپنی مرجس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد setup پہ click کر دیں دوستو جیسے آپ اس application کا جو password setup ہے اس کو complete کریں گے تو یہ application آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے mobile phone میں convert ہو کے ایک k note کے نام سے application ہے وہ بن گئی ہے کہ آپ کے mobile phone میں کوئی apps locker ہے یا نہیں تو چلیے میں یہاں پہ key notes پہ click کرتا ہوں جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا password آپ نے رکھا ہوا ہے یہ normal key note ہی شو ہوگا آپ کو لیکن یہ apps locker ہے تو آپ نے جو بھی آپ کا password ہے وہ یہاں پہ type کر دیں مطلب میں نے volume کا button ہے اس کو دو دفعہ اوپر اور دو دفعہ نیچے ایک طرف رکھا ہوا تھا چلیے میں وہ press کرتا ہوں جیسے آپ volume up اور volume don't جو بھی آپ نے key رکھی ہے وہ press کریں گے تو یہ apps locker آپ کے mobile phone میں open ہو جائے گا جیسے یہ application open ہوگی تو سب سے اوپر آپ کے ایک option نظر آ رہا گا app lock is off تو آپ نے یہاں پہ click کر کے اس کو on کر دینا ہے دوستو جیسے آپ اس کو on کریں گے تو آپ نے اس کے بعد یہاں پہ enable پہ click کر دیں enable پہ click کرنے کے بعد یہ یہاں سے کچھ permission ہے وہ مانگے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے یہ new page open ہوگا تو آپ یہاں پہ جو application ہے key note کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر click کریں click کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو allow پہ click کر کے اس کو on کر دیں اس طرح آپ کے mobile phone کی جو permission ہے وہ اس کو مل جائے گی اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد جو جو application آپ نے یہاں پہ log کرنی ہے اس کے اوپر click کر دیں اور اس کو log کر دیں چلیے میں play store ہے اس کو بھی log کر دیتا ہوں تو دوستو اس کو log کرنے کے بعد یہاں پہ جو کچھ settings ہیں میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ لیفٹ سائیڈ اوپر دیکھیں تو کچھ option bar بنی ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر click کر دیں click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ settings پہ click کر دیں settings پہ click کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ کو ایک option شہر ہو رہا ہوا گا device administrator آپ اس کے اوپر click کر دیں اس کے بعد آپ یہاں سے active کر دیں تو جیسے آپ واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک option شہر ہو گا password آپ اس کے اوپر click کر دیں دوستو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ کو ایک option show رہا ہو گیا ہے setup virtual key آپ اس کے اوپر click کر دیں اس option کو استعمال کر کے آپ اپنے mobile phone کی screen پہ ایک خوفیا button بنا سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ basic settings جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے باقی آپ خود check کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے چلیں ہم واپس جاتے ہیں اور واپس جانے کے بعد ہم check کرتے ہیں play store کو open کر کے کہ یہ application lock ہو چکی ہے یا نہیں ہے چلیں ہم یہاں پہ play store پہ click کرتے ہیں جو دوستو جیسے میں نے play store کو پہ click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ application lock ہو چکی ہے چلیں میں آپ جو اپنا volume button وہ دباتا ہوں جیسے میں دباؤں گا یہ open ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو play store ہے وہ open ہو چکا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ secret apps locker کے بارے میں تھی مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سے بھی help ملی ہے تو آپ ویڈیو کو like کرنا اور چینل کو subscribe کرنا نہ ہو لے گا مجھے امید ہے